بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زبان پر کربلا کی داستہ لائی نہیں جاتی حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بے گانا حجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ادافی چھا رہی ہے روح پر شامع غریبان کی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی کہا آپ باس نے افسوس بادر کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشکہ آپ لے جائی نہیں جاتی جتن ہر دور میں کیا کیا نے اہل شرم نے کر دیکھے مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یہ حضیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی دوستو آج کربلا کے داستان کربلا پہ میں کچھ تھوڑا سے اقتصاد سے کام لیتے ہوئے بیان کچھ کرنا چاہوں گی کوئی صح ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجئے گا درگزر سے کام لیجئے گا داستان کربلا کے لیے تو ہم جتنے الفاظ استعمال کر لیں جتنے صفاظ استعمال کر لیں ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اور نہ ہم اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں تو دوستو قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی نسبت سے مارکہ حق و باطل جو کربلا میں رنمہ ہوا اس نے ساری دنیا کو اپنی جانری متوجہ کیا حضرت امیر معاویہ کے بعد سن 56 اجری میں یزید ولی احد مقرر ہوا اس کے خلیفہ بنتے ہی تواعیف الملوکی شروع ہو گئی اور اسلامی ریاست کے بجائے بادشاہ و عامریت نے پنجہ گارنا شروع کر دیا تو افضل الجہاد کی نظیر پیش کرتے ہوئے کہ ذاری مجابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے اس کی عامری تفسیر بن گا ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے دین اسلام بھی سربلندی کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے کہ دین حق دین اسلام اس طریقے کا دائی نہیں یہ اسلامی روح کے خلاف ہے اور پیغام دیا کہ مومن ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتیار نہیں ڈال سکتا اور یزید کی عمارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی عطاعت قبول نہ فرمائی اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کر گیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر چھکا سکتا نہیں آپ کو یزیدی رشکر کے خطرناک عظائم پر انگشاف ہوا تو حرمت کعبہ کی خاطر آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اسی درمیان کفیوں کے ہزاروں عقیدت برے خطوط بینے مگر آپ ان پر کیسے بھروسہ کرتے کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا اس لئے تحقیقی خاطر اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا ان کے آہد پر اٹھارہ ہزار لوگوں نے اور ایک روایت کے مطابق ستائیس ہزار لوگوں نے بیعت کیے اس کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو آنے کے لیے خط لکھ دیا تو آپ کفا کے لیے آزم سفر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباد جیسے جلیل و قدر صحابی اور عبداللہ بن جعفر اور دیگر صحابہ نے آپ کو جانے سے منع فرمایا لیکن آپ نے دین حق کی خاطر جان کی قربانی کے لیے ذرا بھی لردش نہ دکھائی یزید کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے زمین تنگ کر دی اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا یہ خبر امام حسین کو ملی تو آپ کو زوردست حدمہ پہنچا و باپسی پر نظر ثانی ہو سکتی تھی لیکن آپ نے حق کی خاطر یہ گوارہ نہیں کیا اچھا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام حسین نے اپنے قافلے کے لوگوں کو اجازت دی کہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے تو یہ سنگر صرف دو افراد چھوڑ کر چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ غربن زیادی نے ایک لشکر جرار کے ساتھ آپ کو محصول کر دیا تاکہ والی عراق عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جا سکے تو اسی دون آن میں نماز زہور کا وقت ہو گیا آپ نے نماز حضرت فرمائی نماز کے بعد حضرت امام حسین نے ایک خطبے کے ذریعے حر اور اس کے ساتھیوں یعنی فوج کے سامنے پوری بات رکھی خطوط اور قاسدوں کا حوالہ دیا مگر اس نے خطوط کے متعلق لاعلمی ظاہر کی اور آپ کے قافلے کو روپ لیا یہاں یہ بھی یہاں بھی امام حسین نے خطبہ دیا جو تاریخ کی کتابوں محفوظ ہیں اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے اے لوگو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسے حاکم کو دیکھے کہ ظلم کرتا ہے خدا کی غدود کو توڑتا ہے سنتِ نبوی کی مخالفت کرتا ہے اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور اسے دیکھنے پر کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا اور نہ اسے روکتا ہے تو ایسے آدمی کا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں رحمان سے بے سروکار ہیں خدودِ الٰہی موطل ہے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرائے جا رہا ہے میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں سب سے زیادہ اخدار بھی ہوں اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لئے ہدایت ہے ورنہ اہد شکنی عظیم گناہ ہے میں حسین ہوں ابن علی ابن فاطمہ اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ مجھے اپنا قائد بناو مجھ سے مو نہ موڑو اور میرے راستہ نہ چھوڑو یہ صراطِ مستقیم کا راستہ ہے اس ایمان عبروث خدبے کا لوگوں پر کافی اثر ہوا لیکن لالچ اور خوف کی وجہ سے چھپ رہے جیسے آج کل ہم لوگ چھپو جاتے ہیں تو نو محرم اور حرام کا رات گیا وقت تھا آپ رات بھار عبادت میں مشغول رہے صبح دس محرم کی تاریخ آگئی دونوں اطراف میں سفارائی ہو رہی تھی نماز فجر کے بعد عمرو بن سعید نے اپنی فوج لے کر نکلا ادھر امام حسین بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے آپ کے ساتھ بہتر نفوس قصیہ جس میں بچے بورے خواتین بھی شامل تھی اور دوسری جانب نوے ہزار کا لشکر جرار تمام حرب و حتیات فلیس آپ نے جس جمع بردی سے مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے حضرت امام حسین جس طرف بھی رق کرتے یدیدی فوج بھیڑیوں کی مانند بھاگ کھڑی ہوتی معاملہ بہت تبیل ہو گیا معصوم اور شیخ وار بچے بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے لگے خیمے جلا دیئے گئے ظلمت ستم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے بھوکے پیاسے نواسے رسول بیدان کربلا میں صبر و استقامت کا پہاڑ برگر کھڑے رہے یزیدی دور سے تیر برساتے رہے اور پھر ایک منحلہ ایسا آیا کہ بدبخت شمر جب قریب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہی وہ صفیت داغوں والا وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دوالہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ اپنے اہلِ بیعت کے خون سے اس کے موں کو رنگیں دیکھتا ہوں اور وہ پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی شمرِ لعین نے شمرِ لعین کے لئے بدبختی ہمیشہ کیلئے مقدر بن گئی ادھر امام حسین سجدے میں گئے ادھر شمرِ لعین کی تلوار نے حضرت امام حسین کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا وہ یومِ آشور و جمعہ کا دن تھا ماہِ محرم تھا اکسٹھ سنے ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت امام حسین کی عمرِ مبارک پچپن سال تھی تو دوستو ہمیں امام حسین کی شہادت اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کئی پیغام دیتی ہے اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کی آخری قطے تک حق پر صداقت پر جمع رہے باطلی قوت سے مروب نہ ہو دوسری بات ہے کہ امام حسین یزید کی جن خرابیوں کے باعث اس کی مخالفت کی ویسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور فس کو فجور کرنے والے کام نہ کریں اس کے علاوہ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ظاہری قوت کے آگے بساقات نیک لوگ ظاہری طور پر مات کھا جاتے ہیں مگر جو حق ہے سچائی ہے وہ کبھی مان نہیں پڑتی کبھی مات نہیں کھاتی اور ایک نئے دن ضرور رنگ لاتی ہے اور شکست باطل کا مقدر ٹھہرتی ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ شبیریت ہے حسینیت ہے حضرت امام حسین کی شہادت امت مسلمہ کے لیے کئی پہلو سے عملی نمونہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر قائم رکھے اسلامی صداقت و حقانیت جود مسلسل اور عمل پہم میں حسینی کردار اور حسینی جذبہ اثار و قربانی سے سرشار ہو اختدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے مگر ایمان نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کی حقیقی فلسہ ہوا ہو حقیقت اور مقصد کو سمجھا جائے اور اس سے ہمیں جو سبق و پیغام ملتا ہے اسے دنیا میں عام کیا جائے نہ یدید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا آپ کی اس عظیم و شان قربانی سے اس داسان حرم کی تکمیل ہوئی جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جذبت سے شروع ہوئی تھی اور رہتی دنیا تک حق و باطل کفر و اسلام نیکی و بدی اور خیر و شر کے درمیان تمیز ہو گئی اور حد فاضل قائم ہو گئی حسینیت زندہ ہو گئی یزیدیت مضموم ٹھہری اور یزید کا نام قیامت تک کے لیے گاری بن کر رہ گیا اللہ تعالی ہم لوگوں کو شہادت امام حسین دے سبق لینے اور ہر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی یہ رنگ وہ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکے لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین کی آج جہاں ہم حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت پر ڈالنے کی کوشش کریں باہر میں رجشوں کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمدی کے علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں تاکہ روز حشر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اہل بیعت اتحار کے سامنے سرخ روح ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ اے حبیب خدا ہم نے آپ کے نواز سے آپ کے جگر گوشے امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی فر بلندگی خاطر قربان کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے سامنے سرخ روحی عطا کریں آمین یا رب العالمین دعاوں کی طلبگار میں اور میری تمام فیملی اجازہ جیجے اللہ حافظ ہوا کیسے سر سے وہ تنجدہ جہاں عشق ہوا ہی کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے وہی جن کو بابِ سلِ اللہ کہے وہی جن کو آلِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ۔ ۔ موسیقی